موسیقی اعوذ باللہ حمد شہد و عظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر ہارٹ آٹ کے ایک نئے پرگرام کے ساتھ آپ کی حدمت میں سردار طاہر محمود حاضر حدمت ہوں آج جو میری سیاسی اور سماجی شخصیت ہیں وہ وارڈ نمبر آٹھ کنٹرومن بورٹ سے ممبر کنٹرومن بورٹ کا جماعت اسلامی پاکستان کے ٹکٹ پر لیکشن لارے ہیں اور رکن جماعت ہیں اور بابر منظور صاحب ان کا طرف یہ ہے کہ وہ ایک سیاسی اور سماجی گرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا خاندان ایک مذہبی اور جماعت اسلامی سے خاندان ایک دنینہ تعلق پرانے کافی عرصے سے ہے اور پروفیشنل آئی ٹی کے شعبے سے ببستہ ہے اور دیارے گیر میں سعودی عرب میں کچھ عرصہ آئی کام کیا آئی ٹی کے شعبے سے مطلقہ اور آئی اب پاکستان میں اپنی سروس مختلف امور پر انجام دے رہے ہیں اور اس وقت سیاسی گہمہ گہمی میں وارڈ نمبر آٹھ گجرہ والا کینٹ سے الیکشن میری سا لے رہے ہیں آج میرے مہمار بابر منظور صاحب ہیں ان سے بعض چیز شروع کرنے سے پہلے یہاں لوں گا ایک چھوٹا سا بریگ ویلکم بیک آج جو میرے مہمار ہیں بابر منظور صاحب ہیں جو رکنے جماعت سلامی ہیں امیدوار ہیں وارڈ نمبر آٹھ گجرہ والا کینٹ اور آج ان سے ایک باتشیت کا سلسطہ شروع کرتے ہیں جی بابر سب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم سے مجھے ٹائم دیا ہارٹ ٹاک کے لیے سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ آپ گجرہ والا کینٹ کے وارڈ نمبر آٹھ ہمارے ناظرین کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جناب پیشے کے اطباع سے ایک ارکیٹیک اور کنسٹرکشن کے طور پر یہاں پر ایک فرم میں کام کر رہا ہوں اور کنسٹرکشن کا دیزنے سے یہاں پر اس کے علاوہ جو ہماری بیک گرونڈ ہے وہ ایک جماعت اسلامی کا گرانہ ہے ہمارے والد صاحب بھی جماعت اسلامی کے رکن رہے ہیں وہ ایک دور میں یہاں پہ پی پی ترپن کے امیر کے پہ بھی فائد رہے ہوتے تھے اور ہمارا جماعت سے جو تعلق ہے اسے آپ ہم پقیدہ میں یہ رکنی ہے تو دو ہزار ساتھ میں ملتی ہے لیکن کیونکہ گرانہ جماعتی ہے تو ہم شروع سے ہی ایک جماعت کے ساتھ ہمارا تعلق جوڑا ہوا ہے تو اس جماعت کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے خون میں شامل ہے ماشا اللہ آپ آئی ٹی کے شعبے سے بے بستا رہے ہیں دیارے گار سعودی عرب میں جی سر وہاں پہ الفیسر انیورسٹی ہے ریاست میں تو اس میں آئی ٹی کے شعبے میں کام کرتا رہا ہوں اور جب میں چھوڑ کے آیا تھا میں آئی ٹی ریکٹر کی پوزیشن پہ ماشا کر رہا تھا اور جو میری تعلیمی ہے تعلیم اعتبار سے میں ایک آئی ٹی کے شعبے سے ہی تعلق رہا ہوں صحیح 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 یعنی اس کی آپ کے پاس ڈیگری ہے جی صحیح اور آپ مذہبی اور جماعتی گرانے سے آپ کا تعلق ہے بچپن سے آپ دیکھتے آ رہے ہوں گے اپنے فیملی کو اپنے فادر کو ان کی بدولتی آپ جماعت میں آئے ہوں گے دیکھیں اس میں ایک چیز میں ایٹ کرنا چاہوں گا میرا جماعت میں آنا صرف اس لیے نہیں ہے کہ میرے والد صاحب جماعت میں تھے صحیح یا ہمارے گھر میں جماعت تھی جماعت میں آنے سب سے بڑا چیز یہ ہے کہ جماعت کو سمجھنا نصریہ جماعت کا سمجھنا یہ میرے لئے وہ چیز ہے جب نصریہ کو پڑھے اس کے جماعت کے منشور کو پڑھا جائے تو اس کے بعد جماعت میں آنا جو ہے وہ ہمارے فیصلہ کیا کہ جی اس سے بہتر جماعت ہمیں اور کوئی نہیں ہے جو کہ دین کی بھی حدمت کر رہی ہے اور دنیا میں بھی لوگوں کی عوام کی بھی حدمت کرنے کے لئے تغدو کر رہی ہے محنت کر رہی ہے عوامی جماعت جو اسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ جماعت اسلامی ہے جماعت کے والے سے آپ کے پاس بھی ذمہ داری آپ کے حلقے میں آپ کی زون میں ہے جی میرے جو ہے ذمہ داری ابھی فیل وقت جو ہے کوئی ایسی ذمہ داری نہیں ہے لیکن یہ کچھ ماہ پہلے تک میرے زون کی اندر ہے بطور قیم کی ذمہ داری رہی ہے اس سے پہلے یہاں پہ جماعت اسلامی کا جو یوت ونگ ہے اس کے صدر کی بھی ذمہ داری جو ہے وہ میں پاس رہی صحیح ایزے نوجوار ورکر آپ جماعت اسلامی کو سیاسی نکتے نظر سے کہاں دیکھتے ہیں جو سیاسی طور پر دیکھیں جماعت اسلامی کا اگر آپ بات کرتے ہیں سیاسی طور پر ہاں تو اس میں ایک چیز یہ آپ دیکھیں کہ جماعت اسلامی کا ویژن کلیر ہے جماعت اسلامی اپنی ویژن پر ڈٹی ہوئی ہے اور اب جو ہمارا جو ویژن ہے جو اتحادی سیاست تھی ہم نے اس کو خیر بات کہہ دیا ہے اور جماعت اسلامی اب اس یقین کے ساتھ مدان عمل میں ہے کہ اپنا جھنڈا اور اپنا نشان صحیح اسی سے آپ جد و جہت کریں گے اور اتحادی سیاست کو بالکل نہ ختم کریں یعنی وہ تجربات جو کیے کتاب کے نشان پر ایجیسٹمنٹ کے صاحب سے کوئلیشن گورنمنٹ کے اندر بیٹھ سنے کا وہ سب اب جماعت اسلامی نے اپنے منشور سے اپنے ان تمام چیزوں سے راستے جدا کر لی جی ان سے جدا چکستی ہیں جماعت کا یہ فیصلہ ہے کہ جماعت اپنے جھنڈے اور اپنے نشان سے ہی الیکشن میں آئی گی لیکن آپ کے سامنے جماعت اسلامی نے ازاد جمہ و کشمیر کے ابھی الیکشن ہوئے ہیں وہاں پہ جماعت کی پردشن ضرور رہی تو جتنا جماعت نے خدمت کا جہاد کا ہر شعبے میں پاکستان میں کام کیا اس حوالے سے لوگ سیاسی طور پر اس کو پسند نہیں کرتے خدمت کے طور پر تو پسند کر لیں گے سردار صاحب ہمارا کام خدمت تو ہم کرتے ہی ہیں ہم ہار کے بھی خدمت کرتے ہیں اور انشاءاللہ جیت کے اس سے بڑھ کے زیادہ خدمت کریں گے اور اس میں میں ایک چیز کہوں گا بڑھ کے کیوں زیادہ کیا الفاظ میں نے استعمال کیے ہیں کہ ابھی تک جو ہم خدمت کر رہے ہیں وہ اپنے مخصوص جو کہہ رہے ہیں ذرائع کے طریقے کر رہے ہیں لیکن جب ہم ایک حکومتی اقدار میں آئیں گے تو حکومتی وسائل کو صحیح جگہ پر لگا کے عوام کی صحیح معنیوں میں خدمت کرنا جو ہے وہ جماعت اسلامی کا منشور ہے اب اس میں آپ اگر کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کو کامیابی نہیں ہوئی تو ہمیں نکامیوں سے بیرن نہیں ہیں گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدانیں جائیں صحیح اگر ہم ایک چوڑ کھا کے بیٹھ جائیں تو فائدہ نہیں ہے اور ہم ہر بار کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں اور اس چیز سے ہمارا بلکل جو ہے ہمارا یقین اور مزید پختہ ہوتا ہے کہ انشاءاللہ ایک وقت جماعت اسلامی کا ہے کیونکہ میں یہ کہوں گا کہ پاکستان اسلامی پاکستان جو ہے خوشحال پاکستان یہ پاکستان کا مستق ہے صحیح پاکستان کے اندر اور کشمیر کے اندر اور جہاں بھی الیکشن ہوا جماعت اسلامی اتحاد پر پہلے الیکشن لڑتے رہے ہیں کچھ سیٹوں کی اجیسمنٹ آپ نے جیسے کہا کہ آپ پالیسی مدل گئی ہے کیا جماعت اسلامی نے اتحادی سے اثر اور سیٹ اجیسمنٹ سے کچھ سبق سیکھا ہے دیکھیں اگر فیصلہ کیا گیا ہے تو کچھ اس کے پیچھے لیسنس ہوں گے سبق ہوگا اس کے اوپر ہم نے تجزیہ کیا ہے اسی لئے اس فیصلے پر پہنچے ہیں کہ ہم اپنا جنڈا اور اپنا نشان جماعت اسلامی پہ بے شمار انظامات ہیں کہ جماعت اسلامی سیاسی طور پر نکام جماعت ہیں اور مذہبی طور پر مذہب اور سیاسی کو اکھا کر کے چلنے کی وجہ سے یہ وہ کام نہیں کر پاتی جو اس کو کرنے چاہیے دیکھیں اللہ کا شکر ہے کہ جب آپ نے انسان کا لفظ کہا جماعت اسلامی پہ حمد اللہ کوئی کرپشن کا ازام نہیں ہے جماعت اسلامی کے جو نمائندے جیت کے اقتدار میں بھی گئے ہیں ایوانوں میں بھی گئے ہیں ان کا بھی کردار آپ کے سامنے ہیں اور باسر اور تریسر کے آپ ہمارے سپریم کورٹ نے اگر کہا کہ ہم باسر اور تریسر کی آرٹیکل کو نافذ کر دیں تو صرف ایک ہی شرط بچے گا اور وہ ہے امیر جماعت اسلامی محترن سراج الحق صاحب اب ہم بات کرتے ہیں کہ سیاسی ناکام ہیں دیکھیں سیاسی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاسی ناکام یہی ہیں کہ ہم اقتدار میں نہیں آئے اس کو ہم ناکام نہیں سمجھتا ہوں میں اس کو ناکام نہیں نہیں سمجھتا ہوں دیکھیں ہمارا مقصد لوگوں تک اپنی بات کو پہنچانا ہے اس میں ہم کامیاب ہیں ہم لوگوں کو بات تک پہنچا رہے ہیں اپنی بات پہنچا رہے ہیں ان تک اور اگر ہم بات کر رہیں کہ ہم خدمت میں بھی ان کے ساتھ ساتھ ہیں تو اس میں جماعت ناکام نہیں ہے جماعت اپنی جگہ پہ کامیاب ہے اور انشاءاللہ مزید کامیاب ہوگی اور ہمیں جو ہے نا اس پر یہ ایک باتیں ہیں کہ دل چھوٹا تو نہیں کریں گے ہم تو انشاءاللہ دیکھیں ہار جیت ایک لیدہ چیت ہے اس کے اندر کامیابی ہم سمیٹیں گے انشاءاللہ ہم اس میں پر عظم ہیں اور یہ وقت آ گیا ہے کہ دیکھیں آپ عوام دیکھ چکی ہے ہمارے جتنے ان کے لیڈران ہیں ان کو دیکھ چکی ہے ابھی ہمارے کرونا کی بات کر لیں راوالی کے اندر مجھے بتا رہے ہیں یہاں آپ پورے پاکستان کے اندر ایک جماعت اسلامی ہی کا فلاہی ادارہ تھا جو ٹاپ پہ تھا کوئی کونہ کوئی گلی کوئی گوچہ جماعت اسلامی نے نہیں چھوڑا اور یہ خیال رکھا کہ سفید پوش افراد بھی جو ہیں ان کو بھی باعزت طریقے سے راشن پہنچا دیا جائے ان کی کسی طرح ان کی کردار کو ٹھیس نہ پہنچے پہنچا رہے ہیں تو یہ جماعت اسلامی ہی تو ہے یہ جماعت اسلامی کی کامیابی ہی تو ہے کہ جماعت اسلامی کے پاس وولنٹیرز کا اتنا بڑا نیٹ ورک ہے یہ جماعت اسلامی کی کامیابی ہی تو ہے ہم اسے ناکامی کیسے کیسے اور ہماری سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ہم اقتدار میں آنے کے بار جب اتنے بھی ہمارے ساتھی جو ہیں جب بھی اقتدار میں آئے ایوان میں بھی آئے تو دامن صاف لے کر آئے اور صاف لے کر کہے یہ کامیابی تو ہے جماعت اسلامی بسیکلی ملک کے اندر اسلامی نظام زندگی کا اللہ اور اللہ کا رسول کا نظام لانے کے لئے کی آواز اٹھاتی ہے لیکن جب بھی اقتدار میں آئی دو ہزار دو کے الیکشن میں اس کے بعد بھی لیکن اس کے بعد وہ مختلف سیاسی لوگوں کے مقاصد کے لئے استعمال ہو گئی اپنے مقصد سے پیچھے اٹھ گئے صدا صاحب اس میں جماعت اسلامی اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہے پہلے تو ہم ایک بات کر لیں جماعت اسلامی کا مقصد کیا ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قانون ہے اسے اس ملک میں ناپس کیا ہے ہم نے یہ ملک اس نام پہ لیا کلمے کی بنیاد تلید ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پاکستان کا عین کیا ہے کہ اللہ کے قانون کی سمیہ پہ نظام ہوگا راج کریں اس کا راج کریں ہم تو وہ یاد دہانی کرا رہے ہیں ہم کوئی نئی چیز لے کے آئے ہیں اور بطور مسلمان بھی ہمارا یہی نظریہ ہے کہ اللہ کے قانون کی پاسداری کرنی ہمیں تو اس میں کوئی جماعت کوئی نئی چیز لے کے نہیں آ رہی ہیں لیکن دیکھیں ہمیں ترہا سی چیز جو ہے لوگوں کی اندر ایک قبیرنس جو ہے نا وہ کریٹ کرنی ہے ہمیں یاد کرانا ہے کہ یہ ملک ہم نے کیوں لیا تھا یہ قربانیاں دین تھی کیوں دین تھی ماں نے اپنے لخت جگر کو خون میں لطپت کیوں دیکھا یہ تمام چیزیں جب تک ہم لوگوں کو یاد نہیں کرا رہے ہیں صرف ہمیں یاد کرانے کی طور ہے اور ہم یہی جماعت اسلامی کوشش کر رہی ہیں جماعت اسلامی کا کوئی نظریہ نظریہ پاکستان کے خلاف نہیں ہے نظریہ پاکستان کی بنیاد با پاکستان بنا اور ہم یہی کہتے ہیں کہ اب اس نظریہ کو آگے لے کے چلیں اور ایک اسلامی پاکستان بنا دیں جی آج جو میرے ہارٹاک کے مہمان ہیں وہ بابر منظور صاحب ہیں جو امیدوار ہیں جماعت اسلامی کے وائر نمبر آٹھ کا ڈالمن بورگوزنوالا کینٹ سے لیکن ان سے بات چیت کا سلسلہ یوں جائے رہے گا یہ حالوں کا ایک چھوٹا سا دلے گا جی ویلکم بیک آج جو ہارٹاک کے جو میرے مہمان ہیں وہ بابر منظور صاحب ہیں جی بابر صاحب آپ تھوڑی سی تھوڑی سی آپ کی ابائی حلقہ جو آپ کا جو ادھر غاولی گجنوالا کینٹ ہے یہاں پہ آپ کچھ حصے سے ایک تقریبے ایک دہائی سے ریاش بزیر ہیں آپ گجنوالا کے بیسکلی رہنے والے ہیں تو آپ نے وائر نمبر آٹھ سے الیکشن رہنے کا آپ کی جماعت نے آپ کو ذمہ دارے دیا کہ آپ نے وہاں سے لیکنے وہ تو ایک آرمی آریا ہے وہاں پہ انجسٹری رسٹ ہیں آرمی آفیسر ہیں پڑے دکھے لوگ ہیں اور مالدار لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ اس وارڈ سے آئے اس طرح آپ لیکشن کر رہے ہیں تو کیا پلان ہے وہاں پہ آپ کا کیا اجنڈا ہے جس پہ آپ لیکشن کر رہے ہیں جی دیکھیں آپ کی بلکل بجاہ ہے کہ ہمارا جو وارڈ ہے الیٹ کلاس ہے اور اجنڈا جو ہے وہاں پہ جو ہمارے جس چیز کو ہم لے کے چلنا چاہتے ہیں کہ ہم وہاں پہ جو اشک انڈسٹریلسٹ ہیں بے شک کوئی وہاں کا جو ہے ریٹائر آفیسر ہے سارے ہمارے بھائی ہیں عوام ہے نا عوام کی صحیح نمائندگی صحیح ترجمانی کرنا پنٹونمنٹ بورڈ کے اندر یہ ہمارا سب سے پہلا فرض ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو پہلے نمائندے گئے وہ صحیح ترجمانی نہیں کرتا ہے یا عوام کی وہ بات کو صحیح طرح ماں پہنچا نہیں پائے انہوں نے عوام کے لئے صحیح آواز نہیں اٹھائی ہماری چیز ہمارا جو مقصد ہے کہ ہم اپنی آپ کو عوام کی آواز بنایں ان کے مسائل کی ترجمانی کریں بے شک آپ کی ایلیٹ کلاس ہیں لیکن مسائل ہر جگہ پہ موجود ہیں صحیح آپ بیسیکلی وارڈ نمبر آٹھ سے میروار ہیں آپ کے نزدیک وہاں کے وہ کون سے چیدہ مسائل ہیں انڈرومنٹ بورڈ کے جو آپ ایز اے میمبر انڈرومنٹ بورڈ حل کرنا چاہے ہیں لگوں کے دیکھیں ایک تو ٹیکسیشن کا نظام ہے کافی میں ہم سمجھتے ہیں کہ دالمانہ ٹیکس آ رہے ہیں بے جا ٹیکس جو ہیں عوام پہ جو دارے جا رہے ہیں سیویلین ایریا میں وہ ایک سب سے بڑا جو ہے اس کی بھی ہم آواز اٹھائیں گے اس کے علاوہ وہاں پہ جو لوگوں کے مسائل ہیں آپس کے کچھ یعنی ہماری کوئی پلاننگ ہے کہ ہم وہاں پہ کوئی امدادی یعنی اس طرح کی ٹیمز بنا کے رکھیں جو کہ سیویلین کے لئے ہر وقت تیار ہو ان کی امداد کریں تو ایسا جگر آپ بات کرتے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ ایک ایلیٹ ایریا ہے وہاں پہ ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ وہاں پہ ہم نے سڑکیں بنانی ہیں وہاں پہ ہم نے وہ تو کنڈومر بورٹ بنا رہی ہے وہاں پہ سڑکوں اور نالیوں کی سیاست نہیں نہ ہماری وہ سیاست ہے جماعت اسلامی سے اوورال سیاست سڑکیں اور نالیوں کی نہیں ہماری طرح نظام کی سیاست ہم نظام پہ بات کریں یہ چھوٹے چیزیں یہ بائی پروڈکٹس ہیں جب نظام صحیح ہوگا تو بائی پروڈکٹس ایٹومیٹیکلی صحیح ہو جائیں گی تو بیسیکلی یہ ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کی بقاعدہ نمائندگی کریں وہاں پہ اور لوگوں کے لئے آسانیاں مہیا کریں اور لوگوں کی بات کو اقتدار کے عوان تک صحیح طرح پہنچا سکیں اور ان کے لئے احمدتاً کسی بھی قسم کی ضرورت کی تحت جب بھی ضرورت ان کو پیش آئے تو ان کے ساتھ شانہ بشانہ کریں وہاں پہ کنٹورمنٹ بورڈ کے اندر جانے کے لئے رسائی کے لئے جو کنٹ کے اندر جانے کے سیولین لوگ ہیں ان کے لئے بڑے مسائل ہیں یا کنٹ پاس کی سروس ان کو کہتے ہیں بناہ لیں یا آئی ڈی کارڈ پر جو وہ بھی ان کی مرضی ہے کسی کو جانے دے اس حوالے سے یہ کوئی آواز تھا جی بالکل اس حوالے سے ہماری بالکل آواز ہے جو ہم نے کہا کہ ہم نے سیولین کے مسائل کی بات کریں گے سیولین کے آواز بنائیں گے تو یہ بھی ہماری ایک چیز ہے کہ ہم اس چیز کو آسان کریں سیکیورٹی پہ نو کمپرومائز کرتے ہوئے لیکن رسائی کو آسان کیا جائے اور جو داہر کے سیولین ہیں ان کو باعزت طور پہ اندر جانے کی اجازت مل سکے لیکن پھر میں کہ سیکیورٹی کو کمپرومائز ہم پلکل کرونا چاہتے ہیں صحیح آپ کا جو ایریا وارڈ ہے وہاں پہ تو گرونڈ بھی موجود ہیں پارک بھی موجود ہیں لیکن اولہال جو دس وارڈیں ہیں ان میں سے صرف کینٹا یا ڈی سی کا لونی ہے وہ بچوں کے لئے پلے گرونڈ ہے اور اس شریعے میں بدقسمتی سے سی ایم ایک سرکاری ہاؤسپٹل ہے وہ بھی آرمی کے ہے اس کے علاوہ کوئی بھی اعلی درجے کا کوئی بھی ہاؤسپٹل نہیں ہے اس کے اوپر کوئی جماعت اسلامی کا کوئی بلین میں یا منشور میں بات ہے جی اس میں ہماری جماعت اسلامی نے اس نے پانچ ہلکوں سے اس پار اپنے نمائندے کھڑے کی ہیں اور یہ ایک ہلکہ جو میرا ہے ہم اس نے چھوڑ کے باقی تمام ہلکوں میں ہماری یہ منشور میں ہے جیسے اقبال ٹون ہے وہاں پہ بجلی کا میٹر لگوانا بھی ایک مشکل کا واپڈا سے میٹر ٹریکٹل نہیں لگا وہاں پہ رہنے والی عوام نے کیا ظلم کیا کیا قصور ہے وہاں ہم تو آواز بن رہے ہیں عوام کی نہ کہ ہمارے لیے کیونکہ جماعت ہے جماعت جہاں پہ بھی جماعت کا ایک رکن بھی کھڑا ہوگا تو جماعت وہ رکن بھی جماعت عوام کی آواز ہے ہم نے نمائندے عوام کے سامنے کھڑے 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 عوام کے سامنے ان کے مسائل بھی ہم بتا رہیں گے آپ کا یہ مسئلہ ہے آپ اتنے اس مسئلے کا کیا کرنا چاہتے ہیں برشان ہر کوئی ہے لیکن مجبور ہے کچھ کر نہیں سکرا تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی ہر اس چیز پہ اس مسئلے کو ہائلائٹ کریں اور اس مسئلے کے لیے کوئی نہ کوئی حل کیا جائے ہسپتال کا مسئلہ یہ پورے راوالی کے اندر ہے کنٹورمنٹ کا پورا ایریا ہے سی ایم ایچ کے علاوہ لیکن سی ایم ایچ بھی اندر کے لوگوں کے لیے چلیں سہولت توڑی سی ہے لیکن عام عوام کے لیے اس میں کوئی حصہ موجود نہیں ہے ہسپتال اس علاقے کی بہت ضرورت ہے پچھلے دنوں چلڑن ہسپتال تو پورے گجنوالا کی ضرورت ہے لیکن یہاں پہ ایک جنرل ہسپتال بھی نہیں ہے گاہ والی کے اندر اور آپ یہ دیکھ لیں کہ اتنی ٹرافک ہے مسافت ہے اور یہاں سے اگر جو ہسپٹل ہم سیبل ہسپٹل اس طرف جانا بھی چاہیں تو کم از کم بیس پچیس منٹ کا سفر جو ہے وہ تہ کرنا پڑتا ہے اور یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے عوام کے لیے یہاں سے کہ بعض اوقات اتنا وقت نہیں ہوتا مریض کے پاس اور اس کی دہت دستے میں ہو رہی ہے ہم آپ کے تواثر سے بھی یہ پیغام جو ہے ان عوام تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہم ہی ہیں جو آپ کے لیے اس کے لیے بھی لڑیں گے آپ کی آواز پہنچائیں گے کراہ والی کے اندر یہ مسائل جماعت اسلامی نے تو اپنے طور پر مختلف عوائدوں کے اندر خدمت کی بھی بنائی ہے لیکن جو سرکاری سطح پر چوبیس گھنٹے امیجنسی ایک ہسپٹل اس کے اوپر نہ گراؤنڈ ہے نہ پارک ہے یہ اس علاقے کی ہر عوام کی ہر بچی کی اس طرم آواز ہے لیکن اس کے لیے ہمارے جو پرانے نمائندگان تھے جو ممبر تھے انہوں نے کچھ پلاننگ نہیں کی سر نہ انہوں نے پلاننگ کی ہے نہ انہوں نے کچھ ڈلیور کیا ہے اب کیس عوام کی عدالت ہے یہ وقت ہے عوام کو کہ ان کو جانچ لینا ابھی اگر آ کے وہ وہی پانچ سال پرانے گسے پٹے وعدے کر کے آپ کے پاس پھر جاتے ہیں تو آپ ان سے سوال کیوں نہیں کرتے ہیں کہ یہ وعدے تو آپ نے پانچ سال پہلے بھی کیے تھے تو ہمیں یہ بتا رہیں کہ ان وعدوں میں سے آپ نے کتنے نبائے ہیں کیا آپ نے یہاں پہ ہمیں سہلت دیئے یوت کے لیے کیا سو فیسلٹی ہے یہاں ہیلتھی ایکٹیوٹی کے لیے کیا فیسلٹی ہے ہمارے بریزوں کے لیے کیا فیسلٹی ہے ہاتھا کہ یہاں پہ آئے وزائے روز سڑکیں دیکھ لیں ان کی کیا حالت رہوالی کی یہ سروس روڈ ابھی بنی ہے پانی کھڑا ہو جائے پانی وہاں پہ اس طرح کھڑا ہوتا ہے تلاب بن جاتا ہے پار کرنے کے لیے پانی کھڑا ہو جائے 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 لوگ اپنی مدد آب گئے تاہر وہاں پہ انٹے رکھے راستہ بنا گئے کچھ کر رہے ہیں چلیں میرا کوئی راستہ بن جائے لیکن میرا سوال یہ ہے کہ عوام سے یہ سوال ہے جب ووٹ دینے جگیں تو اس کو ضرور سوچئے گا کہ یہ جو ہمارے نمائندے ہمارے پاس پہلے بھی آئے تھے انہوں نے کیا ڈیلیور کیا ان کی پروگرس کیا تھی پورے علاقے میں یہی عام تاثر ہے کہ پاکستان میں دو جماعتی الیکشن ہے پہلے پیپرس پارلی ایر نون کا تھا اب پیٹی ایر نون کا اور دوسری جو چھوٹی جماعتیں ان کی کہیں بھی جگہ نہیں ہیں تو آپ اس وقت سے کیا دیکھیں صد جگہ نہیں ہے سے میں اتفاق نہیں کرتا ہوں جگہ بالکل ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم پر امید ہیں کہ عوام دیانتار کا ساتھ ضرور دے گی عوام اپنے ان مسائل کا تدرات ضرور چاہتے ہیں اور وہ ایک ہی چہرے بدل بدل کے دوسری پارٹیوں میں آ رہے ہیں تو وہ اس چیز کو جان چکے ہیں وہ جان چکے ہیں کہ یہ حل ان لوگوں کے پاس نہیں ہے پارٹی بدلنے سے فرد کا کردار نہیں بدل رہا ہے فرد کی جو اس کی پروگریس ہے وہ نہیں چینج ہو رہی تو عوام چاگی بھی ہے عوام ہماری باشعور ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم اس میں پر امید ہیں کہ وہ ہمارا ساتھ ضرور دیں گے اور ہمیں ایک موقع ضرور دیں گے کہ ہم ان کی خدمت کر کے بھی دیکھیں خدمت کے بارے میں تو جماعت اسلامی کا کوئی ثانی نہیں ہے اور یہی بتائیں کہ اگر ہم بنا حکومتی وسائل کی اتنی خدمت کر سکتے ہیں تو ہم حکومتی وسائل کے ساتھ کیا کیا نہیں کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی ہمیں یہ پر امید ہیں کہ ہم جیت کے پوزن کے ساتھ میدان میں ہیں اور عوام سے ہمیں امید ہے کہ عوام ہمارا ساتھ ضرور دے گی اور انشاءاللہ تعالی ان کی آواز بھی ہم ہی بنیں گے بابر صاحب یہ بتائیے گا کہ لوگ جو مالدار لوگ ہیں وہ سیاست میں آتے ہیں اپنے مال کو اپنے پیسوں کو دھگنا کرتے ہیں سیاست کے ذریعے شہدت کے لئے آتے ہیں اور آپ بھی سیاست میں آئے ہیں بے شک ایک مذہبی جماعت کے پرین فارم سے ہیں لیکن ہے تو سیاست ہی ہے نا آپ کا نظریہ کیا ہے سوالے سے ساری باتوں کی ایک چھوٹا سا جواب ہے خدمت ہم عوام کی خدمت کے لئے سیاست میں آئے ہیں ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے ہمیں شہرت نہیں چاہیے ہمیں پیسہ نہیں چاہیے ہمیں صرف اور صرف عوامی عوام کی آواز بننا چاہتے ہیں اور عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں یہی ہمارا جو ہے پہچان ہے اور یہی ہمارا سلوگن ہے کہ خدمت ہماری پہچان ہے ہمارے اس علاقے کا سب سے ایک بدرینہ مسئلہ سیورج کا ہے ساف پانی کا سب سے بڑا پینے کا مسئلہ ہے اس حوالے سے جماعت اسلامی کا کوئی ہے دیکھیں جماعت اسلامی کا اس حوالے سے اگر آپ ہماری ویسے کلاننگ جاننا چاہیں تو ہم انشاءاللہ یہاں پہ انقریب جماعت اسلامی یہاں پہ ایک یا دو جو ہے وہ آرو پلانٹ جو ہے وہ تقصیب کرنے لگیں جو کہ مختلف وارس کے لئے اور یہ کلیکشن سے پہلے کی ہمارے پلاننگ کے اندر موجود اپنی مدد آپ کے اپنی مدد آپ کے تحت ہم یہ تو کر رہے ہیں لیکن اگر ہمیں عوام نے اقتدار میں ہمارے ہاتھوں میں دیا تو انشاءاللہ یہاں پہ حکومتی جو ہے واٹر فلٹر پلانٹ ہم جو ہے اس کو لگوائے عوام کا یہ مسئلہ جو ہے اس کو ضرور حل کیا جائے گا کیونکہ کئی بیماریاں کی جار اس ٹائم پہ یہ جو کندہ پانی ہے وہ ہے تو وہ انشاءاللہ تعالی جب آتے اسلامی جیسے ہم نے کہا کہ ہم تو الیکشن کے بعد بھی خدمت کر رہے ہوتے ہیں الیکشن سے پہلے بھی خدمت کر رہے ہیں وہ تو ہم واٹر پلانٹ انشاءاللہ اس رہوالی کو ہم ضرور دیں گے صحیح جی آج جو میرے ہارٹا کے مہمان ہیں وہ بابے منزور صاحب ہیں جو رکن جماعت ہیں اور وارڈ نمبر آٹھ سے امیدوار ہیں اپنے جماعت کے ترازوں کے نشان پر لیکسن لڑے ہیں ان سے باتچیت کا سلسل یوں جائے رہے گا یہاں لوں گا چھوٹا سا بری موسیقی جی ملکم بیک آج جو میرے ہارٹا کے مہمان ہیں وہ بابر منزور صاحب ہیں جو امیدوار ہیں وار نمبر آٹھ گجزہ والا کینٹ سے جی بابر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ الیکشن کے اندر وہاں پہ دور تو دور تو پینگ کر رہے ہیں تو اس حوالے سے آپ کو وہاں پہ مسائل نہیں اپنے علکے میں وہاں تو لوگ پڑے لکھے انڈسٹری لسٹ ہیں آپ نے کام پہ چل جائیں گے ٹائم بھی نہیں دیں گے آپ کچھ سا اپنی کمپین کر رہے ہیں جی ہم نے الحمدللہ کمپین کر رہے ہیں ڈور تو ڈور بھی ہم کمپین کر رہے ہیں دیکھیں ہم اس کو ایک اویرنس کمپین کے طور پر لے کے چل رہے ہیں صحیح ہم لوگوں میں اویرنس پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم جیسے ہم نے پروگرام کے شروع میں ہماری بات ہوئی کہ ہم تو تذکیر کروا رہے ہیں اس وعدے کی جو کہ ہم نے اس ملک کو لیتے ہوئے اپنے رب العالمین سے کیا ہے یا اللہ ہمیں یہ ملک دے اور اس کی بنیاد ہم جو لا الہ الا اللہ پر رکھیں گے اس میں تیرا کلمے کی سر بلندی ہوگی تو وہی چیز کے ہم تذکیر کروا رہے ہیں کہ عوام ہمارا ساتھ دے تاں کہ ہم اس ملک میں اللہ کے نظام کو لے کے آسکیں اس ملک کے اندر سودی نظام کا خاتمہ کر سکیں ہم اس چیز کی کمپین کر رہے ہیں جماعت اسلامی نے ہمیشہ پوزیٹیو تنگی پر مذہب کارڈ کے اوپر کہتے ہیں لوگ کشمیر کارڈ کے اوپر سیاست کی ہے کیا اس بات ساتھ تفاق کرتے ہیں میں بالکل اختلاف کروا مذہب کارڈ اور دوسری چیزہ آپ کہہ رہے ہیں کشمیر کارڈ کی بات کر رہے ہیں ہم نے اس پہ سیاست نہیں کی ہم نے کہا کہ ہم نے تو عویرنیت دے رہے ہیں کشمیر کے اندر کیا ظلم ہو رہا ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کے اوپر جو مظالم ہو رہے ہیں اس پہ ہم اپنا لب بند کر لیں اپنا مو بند کر لیں اس پہ آپ بات نہ کریں تو میرا خیال ہے کہ یہ ہم کشمیری بھائیوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں مسلمان تو ایک جسم واحد ہے اور کشمیری بھائی ہمارے لئے کشمیری بھائی ہمارے لئے اسی طرح ہیں کہ وہ ہمارا ایک جسم کا حصہ ہے ان کی تکلیف ہمیں بھی مرسوس کرتے ہیں ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے اور اگر ان کے لئے آواز اٹھانا اور جس کو دوسرا رنگ یہ دیا جاتا ہے کہ ہم وہ کارڈ یوز کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں کہتے رہے ہیں ہمیں کوئی طرح نہیں لیکن ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں جماعتِ اسلامی شروع سے ہی ظالم کے خلاف ہے ظلم کے خلاف ہے ظالمانہ نظام کے خلاف ہے یہاں کے جو نظام ہے ان حصولِ انصاف کا ہم تو اس کے نظام کے خلاف ہیں مذہب کا ہم نے کون سا اس میں یعنی وہ یہ بتا دیں کہ مذہب کہ ہم نے کون سا کارڈ ایسا استعمال کر لی ہے جس پہ ہمارے پہ اعتراض آتا ایسی کوئی چیز نہیں ہے اور ہم اس چیز پہ جو ہے میں تبدید کرتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے صحیح بابر صاحب آخر پہ آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ کا بنیادی فوکس بلدیاتی جو اندہاب ہے کنٹرومیل بورڈ کے اس کے اندر جماعتِ اسلامی کا اور بابر صاحب آپ کی خاص ترواہر کا کس چیز میں فوکس ہے وہ کون سے بنیادی مسائل ہیں یا ایشو ہیں جس کو اجاگر کر کے آپ کے جماعت کے جو ممران جو کھڑے ہیں الیکشن وہ جیت سکتے ہیں تو وہ لوگ دیں دیکھیں دنیادی فوکس بات وہی آجائے گی کہ ہم تو صرف awareness دینا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے حقوق کیا ہے آپ کے کونگوں سے حقوق ابھی تک جو ہے آپ کی آواز ہم بننا چاہ رہے ہیں عوام کے نام یہ awareness پیدا کرنا چاہ رہے ہیں تو یہی ہمارا مین مقصد ہے کہ ہم عوام کی صحیح ترجمانی کر سکیں اور یہ ہمارا اس الیکشن میں ہمارا ہر الیکشن میں بھی ہم عوام کی ترجمانی ہی کرنے کے لیے یہ بات کرتے ہیں اور مین مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہم کرپ نظام سے عوام کی نجات دلائیں ظالم نظام سے عوام کو نجات دلائیں حصول انصاف کو آسان کیا جائے صحت کا شعبہ اچھا کیا جائے تعلیم کا شعبہ اچھا کیا جائے تو یوت کے لیے ہیلتی پروگرام کیے جائیں یوت کے لیے ہیلتی فیسیلٹیز آویلیبل پروائیڈ کی جائیں مجھول یہ ہے جی ناظرین آج جو میرے مہمان تھے وارڈ نمبر آٹھ کجاوالا کینٹ سے جماعت سامی پاکستان کے ٹکٹ پر الیکشن لڑے ہیں بابر منظور صاحب ہیں اور ترازو ان کا انتہابی نشان ہے مجھے امید ہے کہ ان سے کی گئی گفتگو پسند آئے گی اور مجھے دید یہ اجازت اگرے پروگرام کے لیے اللہ حافظ مجھے دید مجھے دید مجھے دید موسیقی